اسلام آباد میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگ سیب کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں عمران خان کا ایک ہی پیغام ہے کہ جھوٹ بولو مسلط کردہ ٹولا روز جھوٹ بولتا ہے ان کا کام ہے مخالفین کو گالی دو اور کیچڑو چھالو عمران خان کو عوامی مسائل سے کوئی غرض نہیں جھوٹ بولو اور ایک مسلوئی بیانیاں جو تین سال سے جاری ہے جو دو سال پہلے دو ہزار چودہ میں دو سال دو ہزار اٹھارہ میں اس کے بعد کنٹینر پر جاری رہا آج بھی وہ جاری ہے آج کی پریس ٹاک کا مقصد یہ دل ہیلا دینے والی تکلیف دے تصویر ہے اور یہ تصویر کیا دکھاتی ہے یہ تصویر اس حکومت کا عامال نامہ ہے وزیر آزم مسلط کا عامال نامہ ہے اس تصویر میں رمضان میں روزے میں کرونا میں مائے بیٹیاں بہنے بزرگ کیوں کھڑے ہیں یہ ایک کلو چینی کی کتار ہے کیوں کھڑے ہیں یہ ایک کلو چینی کی کتار ہے ایک کلو چینی کی کتار ہے یہ رمضان میں روزے میں اور کرونا میں یہ ایک کلو چینی کی کتار ہے بزرگ بہنیں بیٹیاں مائیں کھڑے ہیں اور ان سے بات کرو تو آگے سے جھوٹ بولتے ہیں گالی دیتے ہیں الزامات لگاتے ہیں یہ ہے کارکردگی اور میں آج اس پریس کانفرنس میں اس تصویر چونکہ دینے والی تکلیف والی تصویر دکھ اور درد کے ساتھ میں اس تصویر کے اوپر ان کے عمال نامیں آپ کو بتاتی ہوں جو چینی مسلم لیگ نون کے دور میں باون روپے پہ ملتی تھی اس کا آج ریائیٹی ریک جو اس کتار میں کھڑے ہو کر خریدہ جا رہا ہے وہ تیراسی روپے ہے اور بازار میں بازار میں جو چینی کی قیمت ہے وہ ایک سو پانچ روپے تک چلی گئی ہے اور یہ اس وقت جس وقت چینی انکوائری کمیشن پہ کام ہو رہا ہے تیراسی روپے ریائیٹی ریٹ اور ایک سو پانچ ایک سو دس روپے کلو بازار کا ریٹ ہے اور جہاں ریائیٹی ریٹ مل رہا ہے جہاں ریائیٹی ریٹ مل رہا ہے وہاں بھی ایک کلو سے چینی نہیں زیادہ مل سکتی یہ ہے ایک کلو چینی کی ریائیٹ تیراسی روپے ریائیٹی ریٹ کے اوپر ایک کلو چینی کی کتار اور وہ بھی شناختی کارڈ دیئے بغیر مطلب جو ایک کلو چینی کی قیمت تیراسی روپے دے رہا ہے اور ایک سو پانچ ایک سو دس روپے دے رہا ہے وہ شناختی کارڈ دے کر لی جا سکتی ہے اور باون روپے چینی والے چور تھے اور یہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو اس تکلیف میں ڈالا ہوا ہے وہ جھوٹے مسلط کردہ تولہ روز جھوٹ بولتا ہے